السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین حمد ایہا الَّذِين آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتِّقُونِ قرآن مجید کیقائیتِ کریمہ بڑی مشہور آیت ہے روزے کے حوالے سے بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم السیام کہ رمضان کی روزیں تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں کما کتب علالذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے تھے ان پر بھی اور تم پر بھی لعلکم تتقون اس لیے کہ تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی پر حزگاری پیدا ہو جائے میرے بھائیو رمضان کے آنے سے پہلے ممبروں محراب کے ذریعے سے علماء اکرام رمضان کے آنے سے پہلے آپ کو ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے مہینے کی آنے کا مقصد اور روزوں کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھ لو اس لیے کہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کا مقصد یا کسی بھی دن کے آنے سے پہلے اس دن میں کیا کرنا اس کا مقصد کیا ہے اگر آدمی نہ جانے تو وہ کام بھی اور وہ دن بھی ویسے ہی گزار دیتا ہے جیسے پہلے کہ دن اور پہلے کا کام اس نے کیا ہے عام دن کی طرح یہ دن بھی گزار دے گا اور ہو بہو ایسا ہی ہوتا ہے اور اس بات کی دلیل اس کا حوالہ میں آپ کو دوں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں جو کچھ ان کو کرنے کیلئے کہا گیا ہے اور جس سے بچنے کیلئے کہا گیا اس سے بچتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں اور کیوں بچتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام اس کام سے بچ رہا ہوں اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں آپ اس کو کھانے سے پینے سے جو کی میرے لئے حلال ہے بیوی سے ملاقات جو کی میرے لئے حلال ہے لیکن اللہ رب العزت نے روکا ہے کیوں روکا ہے کیا مقصد ہے یہ ایک مہینے کا پیریٹ یہ احتمام آخر کیوں عام دن کے مقابلے میں اس دن میں فرق کیا ہے عام دن میں تو وہی ساری چیزیں میں کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں آخر اس ایک مہینے کی مدت میں اللہ رب العزت نے جس کو کہا کہ ایاما معدودات یہ دن بہت محدود ہیں اور گنتی کے چند دن ہیں کیوں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ان تمام چیزوں کی کنڈیشن لگائی ہے کیوں لگائی ہے یہ سوال جب تک انسان آپ نے آپ سے ہر دن نہیں پوچھے گا نا تب تک روزہ رکھ کر اس روزہ کے ذریعے سے اس کی زندگی کے اندر تقویٰ پرحزگاری نہیں پیدا ہوگی اس کی بہت بڑی دلیل آپ دیکھ لیں کہ مغرب کے نماز کے بعد مسلمانوں کا روزہ داروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے بات دوں گو جس طریقے سے بات دوں گو افطار میں جلدے کرتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خجور اور پانی ہی پر اتفا کرتے ہوں گے اور فوراں چائے چائے نوشی اور سگریڈ نوشی کی طرف نکل جاتے ہوں گے روزہ داروں کا ایک بہت بڑا طبقہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ کو چائے خانوں پر چائے نوشی کرتے ہوئے اور سگریڈ کے دھوئے اڑاتے ہوئے جو ہے آپ کو نظر آئے گا اور ایسے انداز میں یہ روزہ دار جو ابھی کچھ ہی لمحے پہلے روزہ رکھا تھا کیا واقعی میں یہ دلیل ہے کہ اس نے روزہ رکھا روزہ کے حالت میں اس نے اپنے آپ کو جس سیس سے بچایا وہ اس کے مقصد کو سمجھ رہا تھا کیا اس کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے رمضان کے مہینے رمضان کے روزوں کا فائدہ کیا ہے اور روزوں کے ذریعے سے میرے زندگی کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے اور مجھ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاعت کا پابند ہو جانا چاہیے روزوں کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت نے حلال چیزوں سے جب مجھ کو روکے رکھا ہے تو پھر حرام چیز کی بات یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ روزہ رکھتے ہیں روزے کی حالت میں جن جی چیزوں سے بچنے کیلئے کہا گیا بس بچتے ہیں بس کیوں بچتے ہیں بہت سارے لوگ جیسے بچتے ہیں ویسے ہم بھی بچتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں امی رکھتے ہیں ابو رکھتے ہیں بھائی رکھتے ہیں پڑوسی رکھتے ہیں دوست رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں آپ خود بتائیے فیصلہ کیجئے یہ اس بات کی دلیل ہے کی نہیں ارے بھائی سگریڈ نوشی آپ ابھی حلال چیزیں آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے اور فورا اس کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ آپ چائے کی طرف بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور ہاتھ میں سگریڈ لے رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیو پھر میں یہ کہتا ہوں جو گزر گیا سو گزر گیا میری ابھی بھی اپنے ان بھائیوں سے ان روزو دارے سو گزارش ہے کہ آپ روزو کے مقصد اگر نہیں سمجھے ہیں تو ابھی سے سمجھنا شروع کر لیے ابھی سے سمجھئے کہ آخر کیوں آپ روزے کی حالت میں آپ حلال چیزیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کیوں آپ کی بیوی آپ کے لئے جائز ہے آپ ملاقات اس سے کر سکتے ہیں وہ آپ کی بیوی ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ اس سے بستے ہیں کیوں بستے ہیں ہر دن ہم کو اور آپ کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے میرے بھائیو میں چند باتیں تھی روزے کے حوالے سے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اس میں جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر تقوی آ جائے ہمارے زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے یہ ایک مہینہ گزارا ہوا یہ سال کے باقی جو گیارہ مہینے ہیں اور اسی تربیت کے روشنے میں پکیا سال کے گیارہ مہینہ ہم اور آپ گزاریں یہی روزے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور روزے کے مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ